تو مائلہ پریمیر لگ ڈبلو پیل کا نوہ مقابلہ دلی کیپٹلز اور گجرات جائنٹس کے بیچ کھیلا جا رہا تھا اور گجرات جائنٹس نے ٹوس زیت کر پہلے بل لبازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کی غلط ثابت ہوا کیونکہ دلی کیپٹلز کو پہلے ایور میں بڑی سفلتہ مل گئی مرجان کیپ نے سبینینی میگنا کو دوسری گیند پر کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد گجرات جائنٹس نے ایک اور میں ایک وکیٹ کے نقصان پر ایک رن بنایا پھر دلی کی ٹیم پہلے جھٹکے سے آوی تک سمل بھی نہیں پائی تھی کی تیسرے ایور میں مرجان کیپ نے اسے دو جھٹکے اور دے دیئے کیپ نے دچھر افریقہ کی ہی کھلاری لارا ویلارت کو کلین بولڈ کر دیا اس کے بعد اگلی ہی گیند پر کیپ نے ایسلے گارنر کو ال بی ڈبلو کر دیا جس کے بعد گجرات نے تین ایور میں تین وکیٹ پر چودہ رن تک پہنچ گئی کیپ کو دیکھ کر سکھا پانڈے نے بھی اگلے ہیور میں گجرات جائنٹس کو چوتھا جھٹکہ دے دیا انہوں نے چوتھے ایور کی تیسری گیند پر دیالن ہیملتا کو تانیا باٹیا کے ہاتھوں دوارہ کیچ آؤٹ کرا لیا اور اسکور چار وکیٹ کے نقصان پر تیس رن اوپر جا پہنچا پر گجرات جائنٹس کا اسکور پانچ وکیٹ کے نقصان پر اکتیس رن تک پہنچ گیا ارے یہ کیا آج تمہیں جان کے وکیٹ کی لائن ہی لائن لگا دی اپنا پانچ وکیٹ پورا کیا اور گجرات جائنٹس کو چھٹا جھٹکہ دیا انہوں نے پانچوی گیند پر سوسما ورما کو کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد گجرات جائنٹس نے دس اوور کی سماپتی پر چھے وکیٹ پر چونون رن بنا لیے اب کیا تھا کہ کیسے بھی سوک آنکڑا پار ہو جائے اس کے لئے کم گرج اور تنجا کمر 30 کر کے بھلیوازی کر رہی تھی اور گجرات نے 17 اوور میں 7 وکیٹ پر 89 رن بنا لیے تو کم گرج 25 اور تنجا کمر 11 رن بنا کے کل رہی تھی ابھی ٹکی ہوئی تھی لیکن سکھا پانڈے فیرائی اور آتے ہی پہلے تنجا کمر کو جیمیار روڈرکس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس کے بعد آخری گیٹ پر سنیر رانہ کو بھی آؤٹ کرا دیا اس کے بعد گجرات جانس کو لگتار جھٹکے لگنے لگے اس کے باوجود کسی طرح 100 رنوں کا آنکڑا پار کر لیا اور انہوں نے 20 اوور میں 9 وکیٹ پر 105 رن ہی بنا پائے اور ڈلی کیپٹس کو جیت کے لیے 106 رنوں کا لکش دیا وہیں گجرات کے لیے کم گرث نے سرواد 1 32 رن بنائے تو جارجیا بارے ہم 22 رن کی پاری کھیلی اب لکش کا پیچھا کرنے اتری ڈلی کیپٹس کی کپٹان لیننگ اور یوائی سٹار اوپنر بلیواز سیفالی ورما نے تو پاری کی ایسی شروعات کی کہ جیسے مانو کی پانچی ور میں میچ ختم ہو جائے گا اور چوکے چھکے کی تو جھڑی ہی لگا دی بھائی سب جھڑی ہی اب تو کوئی بھی بولر آئے انہیں فرق نہیں پڑتا اور سیفالی ورما نے ماتر 19 بالوں میں اپنا 800 تک پورا کر لیا جو کی WPL کا ایک ریکارڈ ہو گیا اور ٹیم کا اسکور بینا وکٹ کے نقصان پر پانچ ور کی سماپتی پر بہتر رنوں تک پہنچا دیا اب جیت کے لیے ماتر 23 رنوں کی جڑی رہو تھی اور اگلے ہی ورما نے سیفالی نے تنوجہ کی دو بالوں پر لگتار دو سکس جھڑ دیا جس کے بعد رنوں کا انتر اور کم ہو گیا اب جیت کے لیے 18 رنن چاہیے تھے پھر گیند بازی کے لیے آئی مانسی جوسی کا بھی وہی حال ہوا سیفالی نے پہلے سکس پھر 4 اور ماتر 3 رن چاہیے تھے اور سیفالی نے پہلے ہی بال پر چوکہ لگا کر میچ کو ختم کر دیا دلی کیپٹلز نے یہ مقابلہ ماتر 8 رنوں میں ہی بینا ایک بھی وکٹ کوئی جیت لیے سیفالی نے 28 بال میں 80 رن تو وہیں کپتان لیننگ نے 15 بالوں میں 21 رن بنائے دوستو آپ کو یہ جنکاری یا ویڈیو تھوڑا بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمیں فرق پڑتا ہے